موسیقی تو اپنا ایمان بچا کے لے جا رہا ہے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی چند سانس باقی ہیں ایمان بچا کے تو ایمان بچانے کے ساتھ نسخے میں نے پڑے ساتھ نسخے جو ان سات باتوں پہ عمل کرے گا انشاءاللہ اس کو ایمان پہ موت آئے گی وہ میں آج آپ کو تحفہ دیتا ہوں نمبر ایک نمبر ایک جس کو ایمان پہ موت آئے گی وہ کون ہے جو نیک لوگوں کی صوبت میں اکثر بیٹھتا ہے جو نیک لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے اس کو ایمان پہ موت نصیب ہوگی نیک لوگ کون ہے لمی بات نہیں بتاتا دو باتیں بتاتا ہوں نیک لوگ کون ہوتے ہیں نیک لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے نمبر ایک نیک آدمی وہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے اور جس کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی بے رغمتی ہو دل میں دنیا کی بے رغمتی پیدا ہو یہ ہے نیک انسان اور اس دنیا میں میں نے ایک تو دیکھا اور بھی ہوں گے میں نے ایک دیکھا اس کا نام تھا شیخ عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ جب ان کے پاس جا کے میں بیٹھتا تھا خدا کی قسم لگتا تھا کہ دنیا بیکار چیز ہے ان کے پاس جاتے تھے کہ دعا کرائیں گے کہ کچھ مال آجائے ان کے پاس جا کے دل کرتا تھا کہ دفعی کرو دنیا یہ وہ ایک آدمی تھے ایک اللہ والوں کے پاس بیٹھنا نمبر ایک نمبر دو نسخہ نمبر دو نسخہ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا اس کو ایمان پر موت آئے گی نگاہوں کی حفاظت کرنے پر اپنے نگاہوں کو بچا کے رکھنے والے نگاہوں کو جھکانے والے آپ لوگ کے لیے یہ کام بہت مشکل ہے آپ لوگ کے لیے کام ناممکن کہوں تو وہ بھی ٹھیک ہے شاید بہت مشکل کیونکہ آپ لوگ کو بڑی پلاننگ سے پسایا گیا ہے بڑی پلاننگ ہو رہی ہے پیچھے کچھ لوگ اس پہ اربو ڈالر خرچ کر رہے ہیں اربو ڈالر خرچ کر کے یہ پلاننگ کر رہے ہیں کس طرح ان کے لڑکے لڑکیوں کو کٹھا کر دیں تاکہ ان کا ایمان ہی ختم ہو جائے جب لڑکے اور لڑکییں کٹھے ہو جائیں گے میرے دوستو پھر اس سے توقع کرو کہ ان کا ایمان بچ جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا میرے بھائیو پیار رکھنا جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا موت کے وقت اس سے ایمان چھین لیا جائے گا یہ بڑی خطرناک بات ہے جو نگاہوں کی حفاظت کرے گا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ایمان پر موت آئے گی اور جب کوئی غیر محرم سامنے آئے تو اس کو دیکھ کے جو نکات جھکا لے گا تو اللہ اس کو ایمان کی حلاوت اسی وقت نصیب فرمائے گے نماز مسواق سے پڑے گا مسواق سے نماز پڑے گا مسواق کی نماز اور بغیر مسواق کی نماز پڑے گا کیا فرق ہے مسواق والی نماز کا دوسری نماز سے ستر گناہ زیادہ آ جارہا ہے ستر گناہ اور کتابوں میں لکھی ہے یہ بات جو مسواق سے نماز پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرمائیں گے جو موت کے وقت آ کے اس کو کلمہ یاد کرائے گا کلمہ پڑھ لیں نمبر تین نمبر چار قرآن کی ایک دعا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر آٹھ ربنا لا تذک قلوبنا باد ازہدیتنا وحبلنا مل لدن کا رحمہ انکا انت البحاب یہ قرآن کی آیت ہے کہ یا اللہ جب تم مجھے ہدایت دے دیتا ہے پھر واپس نہ لیں یاد یا اللہ اس کا اب دے دیا تو بڑے لوگ دنیا میں کوئی چیز دے دیتے ہیں واپس نہ لیں دیتے ہیں اس لئے حبا کا لفظہ اس میں کہ یا اللہ دے دیا باپس نہ لیں اس دعا کو ہر نماز کے بعد ضرور پڑھا کرو ضرور پڑھو انشاءاللہ ایمان پہ موت آئے گی اور نمبر چار نمبر پانچ صدقہ کرو صدقہ قصرس سے کرنے والا جو قصرس سے صدقہ کرنا سیکھ لے گا یہ اس کا ایمان بھی بچ جائے گا اس کا مال بھی بچ جائے گا اس کا ایمان بھی بچے گا مال بھی بچے گا کہ جو مال صدقہ کر دیا جو صدقہ کر دیا وہ میرا ہے جو چھوڑ گئی ہے بارسوں کا ہے اس لئے اپنا سارا مال لے جو ساتھ صدقہ کرو صدقہ کرو خوب صدقہ کرو اور نمبر چھے نمبر چھے کیا نمبر چھے ہے اللہ نے جو مسلمان بنایا ہے نا اللہ نے جو مسلمان بنایا اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے مسلمان یا اللہ تیرا شکر ہے مسلمان ہوں کیونکہ مسلمان ہونا بہت بڑے شرف کی بات ہے میں کسی آدمی کو کہوں کہ غریب آدمی کو غریب آدمی اس نے کہا جی پیسے نہیں گئے میں غریبا میں نے اسے کہا کہ تمہیں ایک بلین دے دوں ایک عرب دے دوں ایک عرب دیتا ہوں کلمہ چھوڑ دو تو ایک تو مجھے کا رنگ بدل گیا اس نے کہا جی کی کہندے ہو مولو جی تو اس ساری دنیا بھی دے دوں کلمہ نہیں چھڑا تو میں نے کہا بتاؤ کلمہ کیا قیمت ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تونہیں مجھے مسلمان بنایا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے میں ایمان والا ہوں جو شکر کرے گا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ شکر کرنے والی کی نعمت کو اللہ بڑھائیں گے اس سے بڑی کیا نعمت ہے کہ میں مسلمان ہوں اس پہ شکر ادا کرنا اور نمبر ساتھ جب ازان ہو میرے دوستو ازان ازان کو غور سے سن کے جو اس کا جواب دے گا ازان کا جو جواب دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو ازان کا جواب دے گا یا دے گی میں قیامت طرح دن اس کی شفاعت کروں گا اب جس کی شفاعت کا وعدہ اللہ کے نبی نے کر لیا ہے تو اس کو موت ایمان پہ گئے کی نہیں آئے گی یہ ساتھ ان اس کے آپ کو آج بتا دیئے ہیں اس کی تحصیل میں نہیں گیا کہ پک تھوڑا ہوتا ہے یہ ساتھ چیزیں اپنے زندگی میں پکی پکڑ لو انشاءاللہ ایمان پہ مرو گے اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ